بھارت میں ہندووں کی ہاتھوں مسلمانوں کی قتل عام پر ترک صدر بھی خاموش نہ رہ سکے طیب اردگان نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں قتل عام بڑھتا جا رہا ہے امریکی نائب وزیر خارجہ اور برطانوی قائد حضب اختلاف نے فسادات پر تشویش کا اظہار کر دیا بھارت میں مودی سرکار کی آشرباد اور پولیس کی حمایت سے آر ایس ایس کے گنڈے مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلنے میں مصروف ہیں اور اب تک چالیس کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے جبکہ درگاہیں اور مساجد دی ہندو انتہا پسندوں کی دس طرح سے محفوظ نہیں ترک صدر رجب رتیب اردگان نے انکرہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ بھارت ایسا ملک بن چکا ہے جہاں قتل عام برتا چلا جا رہا ہے ترک صدر نے کہا کہ بھارتی سیکورٹی اہلکاروں نے نیجی تعلیم اداروں میں زیر تعلیم بچوں کو بھی نہیں بخشا اور انہیں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ درس و تدریس میں مصروف تھے انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ عالمی سطح پر قیام امن کو یقینی بنائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں لیکن یہ طاقت نہیں ہے ہندوستان şu anda تماماً کتلیامların آدیتا جریت attığı bir ülke haline geldi ne کتلیامı bu müslüman کتلیامı yapıyor kimler yapıyor bunu hindular yapıyor درسانے درس çalışan çocukları ellerinde demirlerle sopalarla bakıyorsunuz öldüresiye dövüyorlar ve bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecekler destek verecekler mümکن نہیں ادھر امریکہ نے انتہائی محتاط انداز میں بھارت پر زور دیا کہ جو لوگ مذہبی فسادات کے پیچھے ہیں وہ خود کو تشربت سے دور رکھیں امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوب وستہ ایشیا امور ایلیس ویلز نے ٹیوٹ میں کہا کہ نئی دیلی میں مکولین اور زخمیوں کے ساتھ ہماری حمدر دیا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی وزیر آزم نیرندر موڈی سے امن کی بحالی کا تقاضہ کرتے ہیں دوسری جانب برطانیہ کے قائد حضر اقتلاف جرمی کربن نے نئی دیلی میں بلوائیوں کے ہاتھوں قتل عام پر تشفیش کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں جرمی کربن نے کہا کہ وہ مقضوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ بھی اٹھاتے رہیں گے